سلام علیکم دیر سٹوڈنٹس جیسا آپ کے آپ کو پتا ہے کہ این ای پی کے اندر جتنے بھی بچوں نے ایڈمیشن لیا ہے ان کو ایک اے بی سی آئی ڈی جنریٹ کرنا ہے یہ اے بی سی آئی ڈی ہے کیا اٹس کالڈ اکیڈیمک بینک آف ٹریڈٹس ایک یونیک آئی ڈی ہے جیسے آپ کے پاس بینک میں ایک بینک ایک آکاونٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ اپنے پینسل سٹور کرتے ہو اور وہ یونیک ہوتا ہے اسی طرح ایک ایڈکیشنل نشوشن میں آپ کا ایک آئیڈی بنے گا جس آئیڈی کے اندر آپ جتنے بھی کورسز کرو گے ڈگریز کرو گے وہ سٹور ہو جائے گے تو آپ جو گریجویشن کے دوران ڈیفرنٹ سبجیکٹس پڑھو گے کورسز پڑھو گے ان سب کے ڈیفرنٹ کریجٹس ہوتے ہیں کسی کے 4 پلس 2 کسی کے 3 پلس 1 کسی کے 3 کریجٹس ہوتے ہیں تو جب آپ اس سبجیکٹ کو پاس کرتے ہو تو اس کے کریجٹس جو ہے وہ اس آئیڈی کے اندر سٹور کیے جائیں گے کہ آپ نے یہ ارن کیا اور گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد جتنے بھی ٹوٹل آپ کے کریجٹس وہاں پہ جمع ہوں گے ان کے مطابق آپ کو پھر ڈگری دی جائے گے ایک ٹرانسکرپٹ دیا جائے گا اب آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اے بی سی آئیڈی آپ کیسے جنریٹ کر سکتے ہو تو یہ سیمپل سٹپس ہے آپ کو آدار کارڈ کی ضرورت پڑے گی اس پہ جو او ٹی پی آتا ہے اس کی ضرورت پڑے گی تو میں اس پریزنٹیشن میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ یہ کیسے جنریٹ کر سکتے ہو تو فرسٹ آف آل آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس ویب سائٹ پہ جانا ہے جس کا ایڈرس ہے www.abc.gov.in abc اکیڈیمک بینک آف کریجٹس اور یہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے اس پہ آپ کو جانا ہے اس پہ جانے کے بعد آپ کیا کروگے آپ next وہاں پہ right side میں my account اس پہ کلک کروگے اور وہاں پہ دو ٹیپس آئیں گے ایک student اور دوسرا awarding institution تو آپ کو student پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ login dialogue box ملے گا اس login dialogue box میں آپ کو نیچے جانا ہے اور نیچے یہاں پہ sign up لکھا ہوا ہے اس sign up پہ کلک کرنا ہے جب آپ sign up پہ کلک کروگے تو اس کے بعد یہ dialogue box جو کہ sign up کے لئے use ہوتا ہے وہ open ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو اپنی detail دینی ہے لیکن یہاں پہ detail بڑھنے سے پہلے یاد رکھنا ہے آپ جب ایک بار abc id generate کروگے یہ unit بن جائے گا اور throughout your life use ہوگا تو یاد رکھنا ہے آپ یہاں graduation کروگے اس کے بعد کسی university میں admission لوگے یا کوئی اور course کروگے وہاں پہ بھی آپ کو یہی id use کرنا ہوگا تو اس لئے خیال رکھنا ہے یہاں پہ کہ جو میں detail دوں گا وہ accurate ہوگی اور میری detail ہوگی جو exactly جو plus two level پہ مجھے details وہاں پہ submit کی گئی تھی بورڈ میں یا کسی اور جگہ تو وہی detail میں یہاں پہ دوں گا تو پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنا mobile number یہاں پہ enter کرنا ہے تو یہاں پہ اوپر دیا ہوا ہے mobile number تو آپ اپنا mobile number enter کروگے اس کے بعد آپ کلک کروگے generate o t p پہ تو ایک o t p generate ہو جائے گا اور اس کے بعد generate کرنے کے بعد وہ o t p آپ enter کروگے تو اس کے بعد اگر آپ دیکھوگے you will click on that تو آپ کو ایک o t p آ جائے گا وہ o t p آپ یہاں پہ enter کروگے اور verify پہ کلک کروگے کہ verify o t p اس کے بعد آپ identity type enter کروگے تو یہاں پہ وہ جس کی مدد سے آپ یہ verification کرنا چاہتے ہو اس abc id کو verify کرنا چاہتے ہو تو اس میں pen card driving license number یا آدھار تو ہمارے students کے لئے ہر case میں آدھار number ہی ہوگا کیونکہ ہر student کا ایک آدھار id ہے تو آپ یہاں پہ آدھار کو select کروگے آدھار کو select کرنے کے بعد آپ اپنا آدھار نمبر یہاں پہ enter کروگے تو جو آپ کا آدھار نمبر ہوگا وہ آدھار نمبر آپ یہاں پہ enter کروگے اور اپنی detail enter کروگے آپ کا نام آپ دیو بی اور gender اب یاد رکھنا یہ ساری چیزیں آپ exactly وہی enter کروگے جو آدھار کے ساتھ میچ کرتی ہے تو یہ بعد آپ نیچے اپنا ایک user name لکھوگے جو آپ کی مرضی ہے آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہو جس کے طرح آپ پھر آگے جا کے لاغ ان کروگے اور اپنا ایک pin سکس digit کا pin یہاں پہ دوگے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہی pin لاغ ان کے کام آئے گا اور جو آدار میں ہے وہ سی اس کے بعد آپ کو ایک OTP آپ کے نمبر پہ آجائے گا وہ نمبر جو آپ کے آدار کے ساتھ لنک ہے وہ OTP آپ کو یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور سب میٹ کرنا اس کے بعد اب آپ کو اس ان اسٹیوشن کی ڈیٹیل دینی ہے جہاں پہ آپ ریجشتر کیے ہوئے ہو تو آپ کو identity type میں پہلے select کرنا ہے کہ آپ کس base پہ identify کرنا چاہتے ہو آپ کو اب یہاں پہ registration number بھی ہو سکتا ہے جو first semester کے students ہیں جن کو registration number نہیں ملا وہ roll number select کریں گے جو third اور fifth semester کے students ہیں وہ university registration number select کریں اور نیچے identity value کہاں پہ ہو آپ enrolled جو ہمارے بچے ہیں وہ university of kashmere میں enrolled ہے کیونکہ ہمارے جتنے بھی colleges یہاں ویلی میں maximum وہ سارے kashmere university کے ساتھ affiliated ہے تو آپ university میں select کروگے university of kashmere کس badge کے ہو آپ 24 کے badge جائے گا جو number آپ کا abc id بنے گا اس کو fr id کہتے ہیں تو یہ abc id آپ کو ملے گا یہاں پہ اور یہی abc id آپ اس page کا screen shot لوگے جو بھی یہاں پہ آ جائے گا اور یہ details آپ کسی foot state والے کے پاس جا کے print کروگے اور اس کی copy کالیج میں submit کروگے جو third اور fifth semester کے students ہیں وہ یہاں پہ جو it center ہے ہمارا تاہیر صاحب اس کے پاس submit کروگے جو first semester کے students ہیں وہ computer science department میں convener admission کے پاس اس detail کو submit کریں گے اس کے بعد رہنٹ ہے ان کا rr ہی generate نہیں ہوگا registration ہی نہیں ہوگی جب تک یہ id نہ ہو جو fifth اور third semester کے ہیں ان کا بھی ECP pending ہے ان کو examination select role number select generate وقت examination کے لئے اور نا examination میں appear ہو سکتے جب تک وہ detail submit نہیں کریں گے تو thank you آپ جل سے جل یہ detail submit کرو اور اپنا جو admission ہے وہ complete کرو